برین ہے اور ایک دل حکام امت کا دل ہیں اور علماء امت کی برین ہیں مغز ہیں ان دو پر اگر فساد کا حملہ ہو گیا پھر پوری امت نابود ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی اور وہ فساد جو آج عمومیت اختیار کر چکا ہے پھیل چکا ہے اور پھیلا بھی انہی دو وجہ سے ہے برین بھی امت کا فاسد ہو گیا ہے اور دل بھی امت کا فاسد ہو گیا ہے حکام و ملوک کے اندر بھی تغیانہ آ گیا ہے اور علماء کے روئیوں کے اندر بھی انحراف پیدا ہوا ہے اس وجہ سے ان سے غفلت نہیں برب سکتے آئے امام حسین علیہ السلام حکومت کے فساد کو بالخصوص ایک معمولی حد تک بھی برداشت نہیں کرتے جس کو آج کل آپ اپنی زبان میں اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں کہ زیرو ٹولرنس آپ نے اس کے لیے بعض چیزوں کے لیے رکھا ہوتا ہے زیرو ٹولرنس ہے سیدو شہدہ زیرو ٹولرنس ہیں فساد حکومتی کے لیے اور ہمارے اندر شیعہ کے اندر بربور ٹولرنس ہے کسی بھی حکمران کو قبول کرنے کے لیے شیعہ ٹرمپ کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے گا شیعہ صدام کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے گا شیعہ آل سعود کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے گا شیعہ ہر ڈکٹیٹر اور ظالم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجیس کر لیتا ہے کیوں کہ نیجی ازا خانہ اس نے بنایا ہوا ہے ماتمی حسین کے لیے ہر یزید کے جوار میں جا بیٹھتا ہے بہت حسلہ ہے اس کا بہت ذرفیت ہے اس کی بہت طالرینس ہے اس کے اندر لیکن امام حسین کے اندر ذرا برابر نہیں ہے اور امام حسین مضمتی انسان نہیں ہیں مضمتی بیان نشر کرتے ہیں ہر حوالے سے ہم اس قتل عام کی مضمت کرتے ہیں ہم فلان رویہ کی مضمت کرتے ہیں ہم حکومت کے اس اقدام کی مضمت کرتے ہیں یہ جو امت اسلامی کے اندر مضمتی ری لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے اور مضمتی طبقے پیدا ہوئی ہیں یہ ایک تاریخی رویہ ہے جو وراست میں ملا ہے ہمیں مضمتی سیاست مضمتی مذہب کیا ہر ایک کی مضمت کر دو آپ سے کچھ بھی ہو جائے آپ جن کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے افسوس کر دو جنہوں نے نقصان کیا ہے ان کی مضمت کر دو آپ وہ جو آج آپ کو تمام مذاہب تمام فرقوں سے نظر آتا ہے تمام مذہبی لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ انہوں نے یہ دو سبق سیکھے ہوئے ہیں جس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے افسوس کر دو جس نے نقصان کیا اس کی مضمت کر دو اور دونوں کے ساتھ تعلقات رکھو دونوں کے ساتھ آپ برطور رکھو دونوں کے ساتھ آپ کا رابط ہونا چاہیے ارتباط ہونا چاہیے یہ بھی ایک تاریخی وراست ہے جو تاریخ میں آئی ہے پس یہ تین جو رویے ہمیں قیام سید الشہدہ کے وقت یا یزید کے دور حکومت میں نظر آتے ہیں یہ تاریخ پر اثر انداز ہیں اور ہمارے موجودہ زمانے پر تینوں اثر انداز ہیں ہم آج جس دور میں رہتے ہیں انہی تین میں بٹے ہوئے ہیں انہی تین رویوں کے اندر تقسیم ہیں ہم ایک سید الشہدہ علیہ السلام کا رویہ ہے جس کو آج آپ اپنی سیاسی علوم میں ریڈیکلزم جس کو کہتے ہیں کہ فاسد حالت کو فاسد حکومت کو نہ مناسب حکومت کو نہ انصافی کو ظلم کو جبر کو ستم کو فقر کو فاقہ کو برداشت نہیں کرنا اس پر آنکھ بند نہیں کرنی آنکھ بند نہ کرنی کا مطلب نہ صرف مزمت کرنا ہے کہ مزمتی بیانیاں دے دیں مزمتی کنفرنس کر دیں کسی جگہ مزمتی بیان کر کے پھر جن کی مزمت کر رہے ہیں ڈینر انہی کے ساتھ ہے آپ کا لانچ انہی کے ساتھ ہے آپ کا اگلی میٹنگ انہی کے ساتھ ہے آپ کی اگلا آلائنس انہی کے ساتھ ہونا ہے جن کی مزمت کر رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر کتنا تشیعوں کا قتلیاب ہوا ہے مزمت بھی کم تر کی ہے انہوں نے آپ نکالیں خصوصاً یہ طلاب مزشتہ تیس چالیس سال کا ریکارڈ نکالیں اخباری ریکارڈ نکالیں مطبوعاتی ریکارڈ اور ذرائع ابلاغ کا ریکارڈ نکالیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ تشیعوں کے قتل عام کے نتیجے میں یہ مزمتی طبقہ اس نے کتنی مزمت کتنی کی ہے کم ترین مزمت بھی آپ کو اس میں نظر آئے گی چونکہ یہ تاریخ ہے اور تاریخ کی سنتیں مقررن ہیں قرآن کریم اسی لئے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ سیرو فی الارض آپ زمین کی گردش کریں مطالعہ کریں غور کریں فکر کریں اور پھر کیا کریں اس میں نگاہ کریں فن ضروع نظر کریں نگاہ کریں کیا نگاہ کریں سنن اللہ زینہ سنن اللہ زینہ ان طبقات اللہ زینہ اللہ زینہ طبقات کا عنوان ہے وہ گروہ وہ طبقے جو آپ سے پہلے گزرے من قبلکم جو گزر گئی ہیں ان کی سنن پر غور کریں پڑھیں اور پھر ان کا مطالعہ کر کے پھر اپنا جائزہ لیں ان میں سے ہم کس سے ملتے جلتے ہیں ہم کیا کر رہی ہیں موسیقی موسیقی